ہلو دوستو آج ہم بات کریں گے www سپر اسٹار چائنہ کی جنہوں نے اپنے ٹیلنٹ کے دم پر پوری دنیا میں خوب نام کمائیا اور خوب پیسے بھی کمائے پرانتو چائنہ کی ایک گلتی نے ان کے پورے کریئر اور ان کے پورے جیون کو ڈوبا دیا تو آئیے دوستو جانتے کہ آخر کار ایسا کیا ہوا چائنہ کے ساتھ کہ وہ www سپر اسٹار سے ایڈلٹ ویڈیو بنانے لگی اور کیسا رہا ان کی جندگی کا سفر تو آئیے شروع کرتے ہیں چائنہ کا جنہوں ستائید دسمبر 1969 کو نیو یورک میں جیسوپ اور جینٹ کے گھر میں ہوا ان کے پتا ایک شرابی تھے جو اکثر اپنی ماں سے لڑتے رہتے تھے چائنہ صرف چار سال کی تھی جب ان کے ماتا پتا کا طلاق ہو گیا ان کے ماتا پتا کی شادی کے بعد دونوں نے الگ الگ فیصے شادیہ کر لی اور اس کے بعد چائنہ کے ٹوٹل تین سوتیلے باپ اور ایک سوتیلی ماں اور دو بڑے بھائی بین تھے چائنہ جب ہائی سکول میں تھی تو انہوں نے ڈرگ لینا شروع کر دیا جب چائنہ کی ماں کو ان کے بارے میں یہ پتا پڑا تو انہوں نے چائنہ کو ڈرگ رہی بیٹیشن سنٹر میں بھیجنے کی کوشش کی تب ہی چائنہ نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور اپنے پتا جیسوپ کے ساتھ رہنے لگی اور اپنے دکھوں سے پریشان ہو کر وہ جم جانے لگی واں چائنہ نے جم میں آنے والے لوگوں سے دوستی کی اور انہی لوگوں نے آگے بٹنے میں چائنہ کی مدد کی اس کے بعد یہ 1992 میں چائنہ نے اسپینیس لیٹریچر سے گریجویٹ کی اور فرنچ انگلیش اور جرمن جیسی لینگویج بھی بولنا سیکھ گئے اس کے بعد چائنہ نے ویٹرڈ آنسر کول سینٹر پہ لیڈ آنسر اور ایسے کئی کام کی اپنے جیونی آبنگ کے لیے اس کے بعد سن 1997 میں چائنہ کے پہلے بار WWF میں انٹری ہوئی واں انہوں نے ان یور ہاؤس کے ایونٹ میں دی جنریشن ایکس کے بڑھگھٹ کے روپ میں WWF میں اپنا کریئر شروع کیا اور یہ اسے چائنہ کا پوریہ کریئر شروع ہوا واں انہوں نے اپنے ساتھیوں کی جیتنے میں مدد کی اور اس میچ میں وہ جیت بھی پائے بات میں سے 1999 میں رویل رمبل پروفیشن میں انٹری کرنے والی چائنہ پر تھا مہیلہ بنی واں چائنہ نے رنگ میں اپنے ساتھ ٹریپل اچ کو دھوکا دیا اور دوسروں کے ساتھ مل گئی اور میچ بھی جیت لیا بعد میں 1999 میں اپنا میچ جیت کروئے لوگوں کی پسندیدہ بن گئی اور اس کے لیے انہیں لگ بک تین لاکھ ڈولر کی دنگاشی بھی ملی بعد میں سن 2000 میں چائنہ نے اون سکرین ایڈی گرگو کی گل فرینڈ کا رول کیا بعد میں WWF میں چائنہ نے کئی ریسلر کو بھی ہرایا اور دیرے دیرے کر کے پورے امریکہ میں چھانے لگی ایک سمیں ایسا آ گیا تھا میرے کامے کہ لوگ چائنہ کے سامنے ریسلنگ کرنے سے ڈرتے تھے اس کے بعد اپنا ایکٹنگ کریئر شروع کرنے کے لیے چائنہ نے WWF کو 20001 میں چھوڑ دیا اور اسی سمیں انکر ٹریپل اچ کے ساتھ بھی بریک اپ ہو گیا اس کے بعد چائنہ نے کچھ موویز میں بھی کام گیا اور سن 2004 میں چائنہ نے اپنے پہلی ایڈلٹ مووی ون نائٹ ان چائنہ میں کام گیا ون نائٹ ان چائنہ 2004 سے لے کر 2013 تک چائنہ نے کئی ایڈلٹ موویز میں کام گیا جس میں انہ در نائٹ ان چائنہ بھی شامل ہے اور انہوں نے پلے بوئی کی سریز میں بھی کام گیا چائنہ نے اپنے لائپ میں پندرہ سے زیادہ موویز اور بیس سے زیادہ سریز میں کام گیا اس کے علاوہ چائنہ نے سن 2001 میں اپنی اوٹو بائی گرافی ایک دے اونلی نیو ریلیس کی جو کہ اس سمیں سب سے بڑی بیٹس سیلر بنی اور 2009 میں چائنہ نے پیپر ڈول ٹائٹل سے بھی ایک بوک ریلیس کی جو کہ اس سمیں بیٹس سیلر بنی اس کے بعد 20 اپریل 2016 کو چائنہ اپنے گھر میں مرک پائے گئی پلس کے انوصہ ٹرک سابر ڈوس کی کارینا ان کی مرکتی ہو گئی تھی اور اس طرح چائنہ کا جیون سماؤت ہوا بات کرے چائنہ کی تو چائنہ ایک ایسی جگہ پیدا ہوئی تھی جا کوئی ویکٹ اپنے آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہے گا بھلے ہی وہ بعد میں اڈلٹی سٹار بن گئی لیکن چائنہ نے اپنے جیون میں کافی سٹرگل کیا تھا ان کے پتائی شرابی تھے اور ان پر کوئی دھیان بھی نہیں دینے ملا دا اس کے باوجود بھی چائنہ نے اپنا کریئر شروع کیا اور وہ ڈبل 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 اپ میں آئی تو دوستو یہ تھی چائنہ کے سٹوری کیسا لگا آپ کو اس کے بارے میں جان کر اگر اچھا لگاؤ تو ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکراب کیجئے ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے الویدہ